نحمد خوب نسلی علی رسول کریم امم آباد ہندوستان کے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بقرید میں چاند کی صورتحال کیا ہے جواب الارض یہ ہے کہ دس جولائی بروج سنیچر کو ہندوستان صورت میں چاند کی اچھائی ہے پانچ ڈگری برمہ میں چاند کی اچھائی ہے پانچ ڈگری کراچی میں بھی چاند کی اچھائی ہے پانچ ڈگری پشاور میں چاند کی اچھائی ہے پانچ ڈگری پانچ ڈگریم چاند نظر نہیں آتا بڑی مشکل سے نو ڈگریم دربین سے نظر آتا ہے اور دس ڈگریم آنکھوں سے نظر آتا ہے اس لئے دس جولائی بروز سنیچر کو چاند نظر نہیں آئے گا جو لوگ گوائی لیتے ہیں وہ غلط گوائی ہوگی جھوٹی گوائی ہوگی اس لئے کہ چاند آسمان پر نہیں ہے 11 جولائی بروز احتوار کو ہندوستان میں چاند کو چاہیے سولہ ڈگری برمہ میں چاند کو چاہیے پندرہ ڈگری کرانچی میں چاند کو چاہیے ہے پندرہ ڈگری پشامر میں چاند کو چاہیے ہے چودہ ڈگری اس لئے 11 جولائی بروز احتوار کو ان مقامات پر انڈیا پاکستان برمہ بنگلہ دیش ان مقامات پر 11 جولائی بروز احتوار کو چاند نظر آئے گا اور 12 جولائی بروز پیر کو جلہزہ کی پہلی تاریخ ہوگی اس حد پار سے 21 جولائی بروز احتوار کو ان حضرات کی سین سارے خطے والے کے بقلید ہوگی میں ان حضرات کو 21 جولائی بروز احتوار کو بقلید ہونے کی مبارک بات یہ دیتا ہوں میں سمرتن کاسم بورڈ ہوں مانچیشٹر انگلینڈ سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ